یہ کہانی ہے جون نام کی ایک آدمی کی سمندر کے بیچ میں ایک اس کو بوٹ ملتی ہے جب وہ اس کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ جان کے آپ کے خوص اڑ جائیں گے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہماری ہیرو جون سے جو ایک چھوٹی سی بوٹ لے کے نکل جاتا ہے فشنگ کرنے کے لیے سامنے بہت کونرہ ہوتا ہے اور اندھیرہ ہو چکا ہوتا ہے اسی اندھیرے میں آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایک بڑی بوٹ دکھائی دیتی ہے اس کے پاس جاتا ہے اور مالک کو آواز لگاتا ہے سائد کوئی یہاں فنسا ہوگا اندر سے آواز نہیں آنے کا مطلب کہ یہ بوٹ کلواریز ہے اپنی بوٹ کو اس میں بانتا ہے اور بڑی سی بوٹ میں چڑ جاتا ہے اندر دیکھتا ہے کہ سب کچھ نورمل ہے جو کھانا رکھا ہوا تھا وہ بھی فریش تھا مطلب کہ بوٹ زیادہ دن نہیں ہوا تھا یہاں کھڑے ہوئے جون اندر سے بوٹ کو اسٹارٹ کرنے لگ جاتا ہے لیکن اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو بوٹ کے اوپر دربین سے دور دور دیکھنے لگ جاتا ہے کہ سائد اس کا مالک کہیں دیکھ جائے پر دور دور بھی کوئی نہیں تھا پھر ریڈیو پہ بھی میزے چھوڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک رینڈم بوٹ چھوٹی ہوئی ہے اگر ہماری آواز جا رہی ہے تو ہمیں ریپلائی دے پھر کوئی ریپلائی نہیں آتا تو بوٹ کے دیکھ پہ جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اس کا ہوس اوڑ جاتا ہے کہ اس کی بوٹ وہاں سے گائب تھی اس نے تو بوٹ کو بان رکھا تھا پھر وہ گائب کیسے ہو گئی تھی یہ سوچ کے اس کا دماغ فٹنے لگ جاتا ہے کہ یہ بوٹ تو پہلے سے ہی بند ہے اور ہماری بوٹ گائب ہو چکی ہے دیکھنے کی کوسس کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ فسا ہوا ہے کیونکہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے پھر وہ انجن کے روم میں جاتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کا کوسس کرنے لگتا ہے چھوٹے ہی دوستو اس کا انجن شٹارٹ ہو جاتا ہے یہ تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے پھر وہ کنٹرول لوم میں جاتا ہے اور سوی سے سمپرک ساتنے کا کوسس کرنے لگتا ہے پھر وہ بوٹ کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر میں اس کو ٹوائلےٹ لگ جاتا ہے سوچتا ہے کہ pennyچے کیا جائیں اوپر ہی ٹوائلےٹ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی وہ سرک کے نیچے گرنے والا ہی ہوتا ہے کہ ہینڈلنگ پکڑ لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے پیچھے سے دھکا دے دیا ہے اب یہ بوٹ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی اوپر سے ٹوالٹ کرے اور بوٹ کو گندہ کرے اس لیے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور ایک مصیبت کم نہیں ہوتی ہے کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے جب وہ ٹوالٹ کر لیتا ہے اور واتھروم کا گیٹ کھولنے لگ جاتا ہے تو وہ لک ہو چکا تھا وہ بہت کوشش کرتا ہے کھلتا نہیں ہے تب یہ اس کے پاس ایک کیچی تھا اس سے بھی ٹرائی کرتا ہے لیکن ساری کوشش سے ویکار جاتی ہیں تب ہی ریڈیو سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وینڈو سے ایک سپ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اب وہ سوچتا ہے کہ اگر یہاں سے باہر نہیں لکھ لے گا تو یہاں فسے کئی فسے رہ جائے گا جان پوری طاقت لگا دیتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تب ہی وینڈو سے ایک کپڑا دکھاتا ہے تاکہ وہ سپ روک جائے لیکن چھوٹا سا کپڑا کیپٹن کو دیکھتا نہیں ہے اور سپ جانے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کے جون بہت گھبرا جاتا ہے اور باہر رسیوں کے دوارہ اپنی بورٹ کو روکنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی یہ رسی جاکہ انجن کی فین میں فنس جاتی ہے اور دوسرا ایسا جون کی گلے میں رسی گھیجتی جاتی تھی اور جون کا گلہ دبتا جاتا تھا ایک سمیں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہی ہوتا ہے لیکن کسی طرح سے وہ رسی اپنے گلے سے لکال لیتا ہے اور مرتے برتے بجتا ہے تب ہی اس کی سیپ ایک چھوٹی سی بورٹ سے ٹکراتی ہے جب وہ سیسے میں دیکھتا ہے تو اس کو کافی چھوٹے آ چکی ہوتی ہے اب وہ سوچتا ہے کہ اس بورٹ میں آ کے وہ بھاری گلتی کر دیا ہے پھر وہ کوشش کرنے لگ جاتا ہے گیٹ کو کھولنے کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور گیٹ کھلتا نہیں ہے جون کو بھوک اور پیاس لگنے لگ رہی تھی وہ سوار سے پانی پینے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس میں پانی نہیں آ رہا تھا تب ہی اس کا نظر پڑتا ہے فرس پہ جو کی ٹکر کے وجہ سے اس میں ہول ہو گیا تھا اور پانی بھر رہا ہوتا ہے وہ جون اسی پانی کو پینے لگتا ہے اور پریسان ہو چکا ہوتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ اس بوٹ میں کوئی ہے اس سے روتے ہوئے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ اسے وہ چھوڑ دے لیکن گیٹ نہیں کھلتا ہے اور اندھیرہ ہونے لگ جاتا ہے اوپر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ بوٹ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور جون وہی پہ فسا ہوتا ہے تب ہی ایک بہت بڑا سمندری تفان آتا ہے اور بوٹ ادھر سے ادھر گھوم رہی ہوتی ہے اس میں جون کو بہت زیادہ چوٹے لگتی ہیں اور اسی میں جون پڑا ہوا ہوتا ہے اب جون کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کرے تو کرے کیا اب وہاں پہ چھوپچا بیٹھ جاتا ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو تفان سانت ہو چکا ہوتا ہے جون کا سریر اکڑ چکا تھا اور امریا کام نہیں کر رہی تھی وہ دھیرے سے کسی طرح سے اڑتا ہے اور پھر سے کوسس کرتا ہے کہ ساید اس بار دروازہ کھل جائے پھر وہ پانی میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ دروازہ پہلے سے کسی نے کھول رکھا ہے پھر سے اس میں جوڑ کا دھکا دیتا ہے اور سب سے پہلے ڈیٹ کے اوپر جاتا ہے اور کھلے میں جا کے سانس لیتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایکچیل میں اس بار پہ ہو کیا رہا ہے اسے لگنے لگا تھا کہ اس بار کو کوئی آتما کنٹرول کر رہی ہے اب اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور بار سے لکلنے کا کوسس کرنے لگتا ہے پھر بار سے ایئر بیک لاتا ہے اور جو واتروم کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا وہ لاتا ہے دونوں کو جوڑ کے بوٹ تو بنا لیتا ہے پھر اس کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے پھر اپنی بوٹ کو بڑی والی بوٹ سے بان دیتا ہے اور بڑی والی بوٹ میں کھانا لانے کے لیے اندر چلا جاتا ہے پھر کھانا لے کر آتا ہے اور اپنی بوٹ پہ آ کے بڑی والی بوٹ کے انتجار کرنے لگ جاتا ہے چلنے کے لیے لیکن بوٹ وہیں پہ کھڑی رہتی ہے ہلے کا نام نہیں لیتی ہے جون کئی گھنٹوں تک اپنی بوٹ پہ بیٹھ کے وہی انتجار کرتا رہتا ہے کہ اب چلے گی لیکن بوٹ کا ارادہ نہیں تھا کہ جون اسے چھوڑ کر جائے جون کو بھی لگنے لگ گیا تھا کہ اس بوٹ کو کسی طرح سے چھوڑنا ہے جون کیسے بچا یہ بوٹ چلی یا نہیں چلی یا کوئی دوسرا بوٹ آ کر لے کر گیا یا جاننے کے لیے کمنٹ کریں پارٹ پارٹ ٹو